اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد لولی وصلاة و السلام على نبی الوزن والفدل والعدل والنزم والعزم بالجزم بوحدتی و بکبریائی و بسلحانم و باتقانم و باعلانم و بایمانم و بسلطانم و بیانم فی فرقان وحدہ لا شریق وحدہ لا شریق وحدہ لا شریق لہا وحدہ بی وحدت موخدن بی وحدت موخدن بی وحدت وحیدن و آخدن بلا جددن و مددن و نصبن و وصفن فی القما لا شریق لہو ولا نزیر لہو ولا مست لہو ولا مماس لا بلد ولد جلد جسد رسو و عزو و نصب ولا عیب طابل سما نشد ونسیدنا و سندنا و ایدنا و نبینا و حبیبنا و طبیبنا و قریب محسومنا و مخدومنا و مطلوبنا و منظومنا و مقصومنا و محبوبنا و محشوبنا و اجدرد جدیرنا و جمب المناقب و موتسم المقروب و منتجی الغفران من قل تائر آزمل سوری کائناتوں بڑے آگا پوری کائناتوں بڑے آگا شرق و غربوں بڑے آگا پوری کائنات سے بڑے آگا کہ کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڑی جتنی بھی نہیں بڑے آگا حضور کی حقیقت پوری کائنات سے بڑی آگا آزمل پوری کائنات سے بڑے آگا اللہ پاک جللہ شہنوں کی کرسی سے بھی بڑے آگا اللہ پاک عرض سے بھی بڑے آگا جنت سے بھی بڑے آگا جو جو شہر رب نے تخلیق فرمائی جس جس پر خلق کا وہ سارا مرحلہ رہا ہے مخلوق ہونے کا ہر اس شہر سے بڑے آگا واقسان اللہ ساری کائنات سے حسین آگا آپ کے پلے کا کوئی ہے ہی نہیں آپ کے وزن کا کوئی ہے ہی نہیں آپ کے پائی کا کوئی ہے ہی نہیں آپ کی برابری کا کوئی ہے ہی نہیں آپ کا جیسے اللہ لا شریک ہے اپنی ذات میں مصطفیٰ لا شریک ہے اپنی ذات میں فرق اتنا ہی رہتا ہے کہ وہ خالق ہونے میں لا شریک ہے اور یہ مخلوق ہونے میں لا شریک ہے تسان کو میں نہ آگنا حضرت صاحب سے عزت صاحب سے مجھ تسان کو آپ کے پر تسان کو اچھا بھولو تہیہ کرو نہیں کرو کچھ بھی نہ آگنا میں تسان کو تسان کو تسان کو مرضی بولو پانا تسان دیں مرضی یہ نہ بولو آپ نے تسان جہاں مرضی یہ پروگرام بنا لکے نو تسان پھر ایک گل میں ضرور تو سب کو سنالنا چاہتا پھر یہ جڑا بندہ بول سی یہ نہیں کہ سرکار سن بھئی اچھا بولو سرکار سن ادھر سے اجڑ ادھر سے گھومتی ہوئی چومتی ہوئی پھرتی ہوئی پھر آتی ہوئی بغداد سے جاتی ہوئی پھر اجمعہ نجف میں پہنچتی ہوئی پھر کمبزِ خضرہ اتنی تکلیف اللہ اپنے معبوب کو دیتا ہی نہیں اے میرے تو توڑے چکر مکر نے پھر لگ جائے تکریر یا لگ جائے ساڑی ناک یہ چرب زبانی اور بات ہے مصطفیٰ کی کہانی کوئی اور سمجھ آرہی یہ غلطی کو نہیں کہاں ان کی سماعت کہاں ہماری باتیں اتنی تکلیف کو نہیں ادھر بندہ بولتا بھی ابھی نہیں ہے بولتا بھی نہیں ہے تب ہی پتا چل جاتا ہے قلب میں خیال آتا ہے مصطفیٰ کریم کو خبر ہو جاتی ہے بندہ ابھی دل میں ارادہ کرتا ہے وہ یہی تو کہاں تکواب بن جبہر نے ایسے نفل پڑھتے ہوئے انہاں کیا جناب آنکھ اللہ اکبر نفل پڑھ لے خطبے میں میری تقریر شروع ہو گئی ہے اپنا اسی طرح سے کوئی رنگ ڈنگ ہوتا ہے میرے کلجے کے ٹکڑوں اور آنکھوں کے تاروں وہ نفل پڑھ رہے تھے اور ایک بات سے حضور علیہ السلام ان کو تھوڑا سا حضور علیہ السلام مزا فرماتے تھے حضور پاک ہمیشہ جب بھی وہ سامنے آتے تھے کہتے تھے دس تیرے اٹھ دی مسدیدہ کے آل تیرے اٹھ دی سرکشیدہ کے آلم ہے انہوں نے ارادہ کر لیا کہ رحمتِ عالم جانے جانا تو صحابہ کے سامنے پوچھتے ہیں خود اٹھ کے اندر تشریف لے جاتے ہیں حجرہِ پاک کے اندر بعد میں صحابہ مجھے چھڑتے ہیں اور بار بار پوچھتے ہیں وہ جو اوٹ کی مسدی کا آلم ہے وہ کیا ہے یہ وہ پوچھتے پھرتے تھے صحابہِ کرام ان سے تو انہوں نے ارادہ کر لیا جماعت میں نماز ساں پڑھ نہیں چھڑتے دیا نہ حضور میں نوکھنگے تنا حضور بولنگے تنا صحابہ سننگے تنا من بعد میں پچھنگے لیکن ان کو خبر نہیں تھی کہ انہیں کیا والا ہے ارے وہ مغرب کی نماز کے بعد آ کر نماز پڑھتے ہیں اور نماز جب پوری کر لیتے ہیں تو نوافل سنتے پڑھتے ہیں یعنی نوافل پڑھتے ہیں وہ اٹھ کر شن کرتے ہیں نوافل پڑھتے ہیں دو نفل نیت کرتے ہیں اتنے میں جانے جانا گھر جانے کے بعد پرٹ کے واپس آ جاتے ہیں اور اکیلے آ کر چکر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اقتصار کے ساتھ بات سنا رہا ہوں حضور جلوہ گھر ہو جاتے ہیں اب یہ آشتہ سے دیکھتے ہیں کہ حضور تو آ گئے ہیں اور بیٹھ گئے ہیں نماز بھی چھوڑی کہ امنا سمنا نہ ہو یہ اس لیے نہیں کہ محبت نہیں ہے بلکہ ایک اور راز تھا جس کی وجہ سے کہ صحابہ تنگ نہ کریں مجھے اب نماز بھی گئی لیکن جانے جانا تو پھر جلوہ گھر ہو گئے برابر میں یہ خیال ہے اور کسی دیکھنے والے نے جب دیکھا تو اس نے باہر جا کر مدینے میں اعلان کر دیا ارے تمہیں گھروں میں کیا کر رہے ہو آقا تو پھر گھر سے مسجد میں تشریف لا چکے ہیں تو پوری جماعت صحابہ کی پیچھے آئی اب اثرکار آگے بیٹھے ہوئے صدیق پیچھے آگے بیٹھ گئے عمر پیچھے آگے بیٹھ گئے عثمان پیچھے آگے بیٹھ گئے طلاع و زویر پیچھے آگے بیٹھ گئے حضرت مکداد پیچھے آگے بیٹھ گئے ابھی صحیح خضری پیچھے آگے بیٹھ گئے آلغار جماعت پوری پیچھے بیٹھی ہوئی ہے اور حضور آگے بیٹھے ہیں برابر میں اس زویر کے اس طواب کے اب وہ سلام پھیرنے کے ابھی تو لمبا منا لائے نماز کے دو رہا دی کہتے ہیں ہاں اگر میں نے سلام پھیر دیا حضور نے فوراں ان سے پوچھنا ہے تیرے اونٹھ پیسر کشی کا کیا حال ہے چلو نفل کی نماز ہے دو اور ملا لیتا ہوں اور نماز نمبی کر لیتا ہوں یہ جل میں نیت کی یہ علماء تشریف برمائیں اور ان کو معلوم ہے نفل دو نماز پڑھ رہے ہونا تو بچوں ہی پانے سوان دی نیت کر لاؤ نماز کی نیت اندر ہی اندر سے بلے بڑھاتے چلے جاؤ انہوں نے اندر ہی اندر نیت کی کہ چار پڑھتا ہوں اور لمبا کھینچ کے پڑھتا ہوں یہاں تک کہ مصطفیٰ اٹھ کے چلے جائیں ابھی من میں خیال پیدا ہوا تھا کہ رامتی عالم نے شو پڑھ کے دیکھا اور فرمایا کے پر اور امپیا بنا دائیں کہ دو اور پڑھ لوا اور تو سو پڑھ لے جانے والا میں بھی نہیں ہوں تو وہ وہ رسول جسے وہ رسول جسے قلبِ اتھر کی خبر ہے اس رسول وہ کیا لبوں کی جنبش کی نوب ضرورت ہے بندگانِ خدا میرا تو یہ بھی ایمان نہیں کہ ہم یہاں سے بولتے ہیں اور وہ وہاں سنتے ہیں یہ یہاں وہاں کیا ہوتا ہے ارے جہاں مومن ہوتا ہے وہاں محمدِ عرمی یہ نہیں کہ یہاں سنتے ہیں تو وہاں سنتے ہیں تو کہاں سنتے ہیں سن لیتے ہیں جہاں اللہ سنتا ہے وہاں سرکار سنتے ہیں بس چھتی اس سے آگے کوئی بات میں نہیں جیسے رب سنتا ہے ایسے سرکار سنتے ہیں اور جہاں وہ سنتا ہے وہاں محمدِ عرمی سنتے ہیں بیلکل میں بڑے اوشو آواز میں گفتگو کر رہا ہوں اور لمبی چھوڑی کرنی نہیں یہ آدھا پولا گھنٹا آپ سے باتیں کرنے پیر صاحب بڑے اجلت میں آخر صاحب قبلہ تشریف لائے میں نے تمام ادرات کے شکریہ بھی ادا کرنا ہے یہاں پر بڑے بڑے جیدولمہ تشریف ورمائے زوہمہ تشریف ورمائے اولیاء تشریف ورمائے صوفیاء تشریف ورمائے آپ تمام آباب جو ہیں وہ بھی صوفیوں صاحبیوں سے کم نہیں ہوں خدا کی قسم یہ ہو نہیں سکتا کہ یار کی بغل میں بیٹھنے والا مردود رہ جائے ارے یار کی بغل میں بیٹھنے والے کو یار بنا لیا جاتا ہے ارے پکی بات ہے کہ ولی کے قدموں میں بیٹھنے والا ولائے سے خالی نہیں رہتا ان علماء کے قدموں میں بیٹھنے والا خدا کی رحمت سے خالی نہیں اور ویسے بھی حدیث مصطفیٰ ہے من حبل علماء والولماء لم یک تب ختیت ہو اور اے مڑے مولوی پرادر مڑے مڑے مڑی اکھنے اتارے ہو مڑے گلے جینیو ٹکڑے ہو میں ان کو ٹھواری پہ بولنا ان کو نکل گیا مڑی اکھاندے اتارے ہو مڑے اتکلے جینیو ٹکڑے ہو میں تساکو دسالنا چاہنا ایک کتابہ پر جو ٹونڈ ستانی حدیث نے لبسی کے مڑے کوئی پچھنی پیسنس اے بھی ایک رنگ ہے میرا کہ اگر کتابوں میں ڈونڈو کے تو نہ پاؤگے پھر آ کر علی کے کسی کتے سے ہاتھ پھیلانے پڑے گے من حبل علماء والولماء لم یک تب ختیت ہو جو علم سے اور علماء سے محبت رکھتے اس کا عقنا نہیں لکھا جاتا اوہےhel Zheraveh جدرے بھو والوں سے محبت رکھے آتا مہ یکتابوں سے محبت رکھے فتح یکتہ ہو والوں سے محبت رکھے سامیہ یسما reminders والوں سے محبت رکھے اکسو شانہ یکسو شرے والوں سے محبت رکھے تدخ ہے جو والوں سے محبت رکھے تعلیلیں جسے یہ بتا ہو باہت جار ہے اسم مضام ہے اللہ موصور ہے الرحمن سفتے عمل ہے الرحیم سفتے ثانی ہے یہ دونوں صفحات سے مل کر محصوب صفحات سے مل کر اس حب کا مضافہ نہیں ہوا مضافہ نہیں مل کر بات کا مجرور ہوا وہ اشرا ہو یاد ہو فیر کے متعلق ہوا فیر اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ ایک حبریہ ہوا جسے یہ پتا ہو اس سے محبت گناہ نہیں لے لے دیتی تو جو اس بسم اللہ کا نکتہ ہو پتہ نہیں کہاں بات کی ہے تو آنے کے پتہ میرے گریجے کے ٹکڑو آگو کیا پتہ بات میں کہاں سے کہاں لے گیا ہوں کدھر سے اچھائیے کہاں لے گیا ہوں اے نظرات سے محبت کرنے والے کا گناہ نہیں لکھا جائے گا اے نظرات سے محبت کرنے والے کا گناہ نہیں لکھا جائے گا اور بولو علم سے محبت کرنے والے کا گناہ دب کے بولو علم سے محبت کرنے والے کا گناہ اے دنوں سارے آواز اوے کی علم سے محبت کرنے والوں کا گناہ یہ تقریر پر نہیں حدیث پر بلوارا ہوں حدیث پر بلوارا ہوں اس حدیث پر جاگو علم سے محبت کرنے والے کا گناہ علماء سے محبت کرنے والے کا گناہ یہ کیسے ممکن ہے تو جو استاد ہو اس کی محبت گناہ بڑھائے اللہ اکبر قبیرہ یہ تو ایک بات کرنے کیلئے کر دی تھے میں عرض کر رہا تھا سرکار جیسا کوئی نہیں نبی پاک جیسا مل کے بولو حضور دے پلے دہائی اے چانس مجھے یہ تشبیعہ آخر دتنیاں انجی گئی ہیں اللہ اللہ شاہ مردان فائضل بریل بھی کہا تہہی نجدی یہ تو دیوبندی یہ تو خارجی یہ تو رافظی یہ وہ آحمد رضا جس کے عشق ان کے رگ رگ میں پیوستا ہے آحمد رضا فرماتے ہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں ذکر کرتے ہیں امر احمد عالم جانے جانا سید الولین والا آخرین امام النبیین اشرف المرسلین کا سبحان اللہ تھوڑا سارے ہیں تو نامی لیسا بلکل نام لیں گے ایدھر بیٹھے ہوئے بھوں پاری ہستی ہے میں بڑی بڑی بکش پتہ نہیں کہہ پہا تو سواللہ نہ واسطہ ہے ایسے گدی پہ بھی رہو اللہ پاک نہ واسطہ ہے اللہ نہ واسطہ سوڑی کنے ہونے تو نہ ہونے کہ اس کی بڑا واسطہ اوڑائے کو نہیں ہوئی پرہ چلے گا چاہت ہے اہت تقیہ بچے رہ جائے آمد رضا فرماتی ہے وصفے رخ ان کا کیا کرتے ہیں شرح وشم سو دعا کرتے ہیں ان کی ہم ان کی ہم مدل ہو سنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا جن کو محمود کہا کرتے ہیں اللہ پاپا ہونے جو نے لالا چاہیے دیتے میں بھون ہے ہونے بھی روے ہیں ہماری نظر پیسیاں چلی کے سنی میں بھون کمزور بننا ہے اللہ نہیں کہ بھون کمزور نازک بننا ہے ہمارے پیسے پڑا لے سن اے تھوڑے جی جی میں رہو برا دی بابا جی باقباد بھی دے چھوڑے چھوڑ کر کے جی با بجبا چھوڑے میں کینگیو نہیں سکتے ہیں لالا تکمیر بولو بولو لبیق 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 یا رسول اللہ لبیق لبیق یا رسول اللہ لبیق لبیق یا رسول اللہ سُڑے جی ان کی حمد حسنہ کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں حضور محمود ہیں اللہ ابھی محمود آج تا کئی سوڑیاں سنا اے مولیو احمد حسنہ کی بھی پڑھایا سا اللہ حضور کچھ اور کہتے ہیں کہتے ہیں کب خدا اکیلا محمود ہے سرکار بھی محمود ہیں سرکار بھی محمود ہیں جیسے وہ رہوف ہیں سرکار رہوف ہیں جیسے وہ کریم ہے سرکار کریم ہے جیسے وہ رہیم ہے سرکار رہیم ہے اور علماء کی طرف دیکھ کر ایک جملہ کہنے لگا ہوں علامہ فاسی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہراج کی رات جب جانے جانا گزرے اسمائے الہیہ سے تو جس جس اسم سے گزرتے تھے اس کا پرتو بنتے چلے جاتے تھے جب رحمانیت سے گزرے رحمانیت کا پرتو بن گئے رہیمیت سے گزرے تو اس کا پرتو بن گئے مہامنیت سے گزرے تو اس کا پرتو بن گئے کتوسیت سے گزرے تو اس کا پرتو بن گئے رہیمیت سے گزرے تو اس کا پرتو بن گئے ارے چلتے چلتے ساتھ سے جا ملے فاسی کہتے ہیں آگے کچھ کہنے نہیں ہوتا جب ساتھ سے ملے تو محمد کیا ہوگی دو اصاب زادے کٹھے بیٹھیں حضرت صاحب زادہ والا شان خطیب العرب والا عجم حضرت قبلہ عزاروی صاحب عزاروی صاحب دامت برکات ملالیہ قرسی اطال اللہ تعالیٰ امرہ ونفع اللہ تعالیٰ مسلمین بے فجوزے کا و ببرکات کا و مطان اللہ تعالی بے برقت علم اور حضرت صاحب قبلہ والا شان سبزہ بے والا شان سبزہ مونیر احمد عزاروی صاحب تو دو میں شہزادگان نے دو میں سبزہدگان نے دو میں عزاروی نے تو میں ان کی جوزنوں کی خاک ہوں آپ سب کی سبزہدہ والا شان حضرت صاحب زیادہ پیرے طریقت حضرت صاحب زیادہ محمود آمد باسی صاحب آپ بھی تشریف فرمائیں آپ کے بھی میں شکریہ دا کرتا ہوں توجہ سے آپ سمات بھی فرما رہے ہیں اور حضرت ہمارے وہاں وہ کونے کے ساتھ کالی پگڑی والے ایک شخصیت تشریف فرمایا جلوہ گھر ہے ملنگ جڑے ہونے نے کونے کھانے بڑی قصے ہیں حالانکہ بہت بڑے عالم اچھا لائے ہیں یہ علیہ ذریعی نورسٹی کے بہترین علمامیں سے ہیں سبزہدہ بھی ہیں پیر بھی ہیں فقیر بھی ہیں مہین شہزاد نام ہے آپ کا آپ کو بھی اللہ پاک درجہوں کی بلندی دے مجھے آپ کی معیت اور محبت اطاع فرمائیں یہاں جتنے حضرت صاحب کی بھی تشریف فرمائیں حضرت صاحب کی بھی مفتیر مالک صاحب ابی بن امان صاحب آپ جناب آپ کی برگاہ بچھوئی جناب بہت دیتا شکر مصد یا بندہ میں میں نے ماف کر دے ہوئے ہیں اگر وہ غلطی سنلی ہو جائے تھے حضرت صاحب کی علاقہ بھی تشریف فرمائے بہت آپ کا شکریہ پتر سونڈ علیہ کو در گئے ہیں کس کی گیا آپ بیٹھا ہے تھا آپ کا بھی بہت شکریہ باقی اب آپ کا بھی بہت شکریہ جتنے تشریف فرمائے حضرت بارالعلوم کی تشریف فرمائے آپ یہ عمر چھوٹی ہے کتب کسیرہ فی لوگات العرب کے آپ مصنف ہیں اوہ کونے ٹھوئے پیر صاحب کلین کا پیانہ لگیا ہے منڈا جا جڑا لگتا ہے یہ بڑی بلاج ہے آلہ حضرت عظیم البرکتی عمر تھوڑی سی بارالعلوم تھے اے این جی ہے منڈا جا بندہ لگتا ہے بڑا کامل بڑے بڑے علمی شخصیات یہاں تشریف فرمائے اور میں نے بڑی لطیف بات کی ان سب حضرات کی موجودگی میں اور پھر فقیرِ اہلِ سنت اور نازعِ اہلِ سنت ہمارے بھائی اخی فِ اللہ محبِ فِ اللہ عزت صاحب صلی اللہ علامہ مولانہ پاری عافظ اشرف صاحب نقشبندی دامت برکاتہ ملالیہ آپ کی تشریف فرمائیں اور بہت ساری علماء یہاں تشریف فرمائیں حضرت صاحب جلوہ کریں حضرت صاحب جلوہ کریں آپ سب کی جلوہ کری میں آپ جناب کی موجودگی میں میں عرض کر رہا ہوں کہ عالی حضرت عزیم البرکت فرماتے ہیں محمود جن کو محمود کہا کرتے ہیں جن کو کیا کہا کرتے ہیں حضور بھی محمود ہے حضور کیا ہے اللہ بھی محمود ہے حضور بھی محمود ہے اللہ بھی محمود ہے اول ہے حضور بھی محمود اول ہے اے پامے سبحان اللہ کٹا کھن اللہ بھی محمود ہے عزور بھی محمود ہے محمود تو جو حضرت بھی محمود ہے مگر محمود خدا بھی ہے محمود مصطفیٰ بھی ہے اللہ بھی محمود ہے عزور بھی محمود ہے اللہ بھی محمود اول عزور بھی محمود اول اللہ کیسے محمود اول اور عزور کیسے محمود اول اللہ کے سوا کوئی تھا ہی نہیں اللہ کے سوا کوئی تھا ہی نہیں اللہ کے سوا کوئی ویسے صوفیاء کے نزدیک اب بھی اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں مگر وہ تصوف کی باتیں ہیں ہیں والے نے کہا ہے وہ تم مد قدیم دک اللہ ہے کوئی غیر نہیں اللہперی اللہ ہے وہ دسابق کی باتیں ہیں میں ارز کر رہا ہوں اللہ بھی محمود ہے حضور بھی محمود ہیں حال حضرت فرماتے ہیں ان کی ہم مدحسنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں اور یہ اللہ اور اللہ کے حضور محمود کا محمود ہوں نا بھی بڑا عجیب و غریب ہے یار اللہ تو محمود اس لیے ہے کہ کس نے کیا اللہ کو محمود محمود ہوں اے اس میں محمود اسی گئے اللہ پہلے محمود نہیں تھا اللہ ہی تھا محمود نہیں تھا اللہ ہی تھا محمود نہیں تھا رب نے فرمایا کون محمدہ اپنے نور سے اپنے نور سے فرمایا کون محمدہ محمد ہو جا حضور فرماتے ہیں میں نے ہو کر اس کی حمد بیان کی جو ہی میں نے کہنا الحمدللہ تو اس نے آگے سے فرمایا بلے او بلے محبوبہ میں محمود ہو گیا تیری تعریف کرنے کا بھی کوئی سانی کوئی نہیں تو ہی محمود ہو گیا اللہ نے حضور کی تعریف کی اور حضور نے اللہ کی تعریف کی سیدی آلہ حضرت اسی طرح اشارہ کرتے ہیں ان کی حمد حسنہ کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں اور آگے چلو میں خطبہ ہی پڑھ رہا ہوں ابھی آگے آلہ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں ماہ شکھ گشتہ کی صورت دیکھ 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 اے آلہ حضرت نے دلنا نا ادنا حضرت نے سمجھنی اس نہیں ہو اے تیانیا گیا ہے آلہ حضرت کی بات اس کو سمجھنے آئے گی جس کا علم بھی آلہ ہو جس کی نسبت بھی آلہ ہو جس کا خون بھی آلہ ہو جس کا ہوش بھی آلہ ہو جس کی خرد بھی آلہ ہو تب سمجھ میں آتا ہے کہ آمد رضا کیا فرما رہے ہیں وہ فرماتے ہیں ماہ شکھ گشتہ کی صورت دیکھو ماہ شکھ گشتہ کی صورت دیکھو تو اے کانپ کر مہر کی نجات دیکھو کانپ کر مہر کی اور میں صرف آپ سے توجہ کا طلبگار ہونا چاہتا ہوں میں نے اپنی پوری زندگی میں اعلیٰ حضرت کی تحقیق کے سوائے تحقیق کہنی پڑی اے اون طرح میرے حل تکو مڑے حل تکو مڑی کلیجے دیو ٹکڑے ہو اوہ حضور کی طرف دیکھنے والو رسول پاک کی طرف دیکھنے والو اس نے جانا کو ناپنے والو ظلفِ جار کو دیکھنے والو پشانینِ مصطفیٰ کی طرف توجہ کرنے والو لبِ مصطفیٰ کے حسن کو پرکھنے والو بعد میں جا کر میرے جانے جانا کو پرکھنا جب تمہیں یہ خیال لاحق ہو کہ حضور کیسے ہیں تو پہلے آنکھ اٹھا کر ذرا چاند کو دیکھ لینا مائشت گشتہ کی صورت دیکھو مائشت گشتہ کی اور آنکھ کر محر کی ریجت دیکھو فرماتی ہیں پہلے دیکھو پہلے دیکھو چاند کو پھٹا ہوا اس کا خلجہ تم نہیں دیکھتے اس کا خلجہ پھٹا کیوں اصل میں آمد رضا پرینبی رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں ہوا یہ کہ جب سرکار نے انگلی شوں اٹھائی تو کہاں لوگ کہتے ہیں نور نکلا کیا نکلا کیا نکلا فرمایا آمد رضا یہ کہتا ہے کہ جب انگلی اٹھائی تو رب نے فرمایا محبوبہ ایک چند بڑے نکھریں بچے تو بڑا زمانہ ہو گیا ہے اس کو یہ کہتے ہوئے میرے جیسا حظیر کوئی نہیں مائیں کہتی ہیں اپنے بچوں کو کہ یہ چند کا ٹھوٹا ہے تو یہ بھی نکھریں میں آگیا ہے میرا بڑا حسن ہے اٹھاؤں گلی اور اپنے ناکھن کا موڑ اسے دکھا جب مصطفیٰ نے انگوشت اٹھا کر ایک مرتبہ اسے اپنا ناکھن دکھایا چاند کا کلیجہ بولو میرے بھائیوں میرے کلیجے کے ٹکلوں میری انگوں کے تاروں میرے بیٹوں میرے بھائیوں یہ حضور کا یہ حسن ابھی کمسین میں نہیں پیش کرنا ہو حالہ عزیز بریلوی فرماتے ہیں کام کر مہر کی ریجت دیکھو کام کر مہر کی کچھ آپ بولے کام کر مہر کی ریجت دیکھو فرماتے ہیں موڑیا نہیں موڑیا نہیں موڑیا سورج پلتایا نہیں پلتایا کیاں واسطے پلتایا بولو کیاں واسطے پلتایا یاد رکھنا چاہیے عدرت موقع صدیقہ میں نام لوں گا نارا اسی آواز میں پیک میں آنا چاہیے عدرت عمر فروقہ میں ذکر کروں گا جوش ہوئی ہونا چاہیے عدرت عثمان کا ذکر کروں گا جوش ہوئی ہونا چاہیے مولا علی کا ذکر کروں گا جوش ہوئی ہونا چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ مجمع میں سارے حلالی ہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے اے شاہر بولو بولو اور میں اور میں آپ کی عدمت میں حرز کروں اے جنا مطلب حضرت علیہ اللہ علیہ مٹھیانہ لے کرو اے جنا مطلب حضرت علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ وقت حسینہ کر کے لاؤ مولا علیہ کا نام ایک خسریاں کام ہی نہیں کرنا مولا علیہ کا نام خسروں کا کام ہی نہیں ہے اور صدیق کا نام منافقوں کا کام ہی نہیں ہے کہ لے سکیں اور میں آپ کو مطلب ہوں صدیق وہ حضرت بارالعلوم نے اگلے دن مجھے روایت سنائی ہے اور انہوں نے یہ والے بھی نکالیں ہیں اس کے حضرت تشریف بھروائیں وہ ایک مرتبہ پتہ ہے حضرت علیہ بگر صدیق کونے پتہ ہے تو ساکھوں میں دسالہ کون دسالہ حضرت علیہ بگر صدیق دسالہ کون سب سے بڑا پوری جماعت میں اگر مولا علیہ کا محب ہے بگر صدیق ہے آجے اگر ایسا بگا ہوا ہی میں اگر قل نہیں کرنے مفتی عفد مجید صاحب عفد الابیب صاحب ہمیں نسیان دنوں تھے وہ آسلیں تکرین کردے میں جا رہے ہیں تو ساکھالے میں اگلے دنوں کٹھی میری تکریر ہوئی میں بہت حیران ہوں مفتیزہ بڑی 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 برد تستہتا ہے اگر نمی تو اوٹھ کے لہور میں کٹھی تکریر ہوئی میں بڑے انہوں نے آتھا چھمیں جنہاں میں بابا جیب بڑا فنکار ہوتا ہے سہی طریقے میں بڑا جان دے میں رکلے جائے کہ ٹکڑو ہے گال جیڑی نے بڑی قیمتی جائے ایک کروڑ رپی جا رکھو تو کٹا ہے ایک کروڑ رپی جا رکھو تو کٹا ہے مووی مان رہی تو پتر سوڑا لیا آر واری آر واری آر واری آر واری تقریر بھبتی نہیں پہلی باری جیڑی تقریر کی تیسے او بڑی چنگی سے اوڑ پتر میں دین بڑی بڑا بھی تو ہو رہے ہیں نا میں نے چاندے میں نے مکھن میرے کلے جائے کہ ٹکڑو تو بچوں تم بھی کرنا بات بڑی قیمتی کرنے لگا حضرت صاحب کے بلاہ آزار وی صاحب بندہ پر اور ایک گلنہ ہوں میں نے یاراں بچے سارے یار کٹھے ہوئے ہیں اے تسانت میں تسانت میں بڑی بھی مارے لالا جی جو نا تے یار کٹھے ہوئے ہیں گلنہ بڑی ہوں کی امتی نہیں صدیق اکبر محب اول مولا علی کے محب اول کا نام کیا ہے اے اے تسانت میں پھنے پہ آپ ہے اے تسانت میں صدیق علی اے دو اے جائے اے کہ جس صدیق دے نہ دے اہنج کیتا ہے پرلے در جیدہ جائے لے تجس علی دے نہ دے اہنج کیتا ہے اس پتری نے نو تو مات چکیا ہی نہیں نہیں سمجھ نہیں آئی اور میں آپ کو ایک بات بدلاتا ہوں ایک جگہ پر میں گیا وہ مولوی آپس پہ کلن ایک آنکہ میں آخر جناب جناب ابو بکر پاک دے مندرسوں علی دے بیان کرنے ہیں درجہ میں لکھانے چاہتے ہیں علی دے جناب میں بیان کیتے ہیں اے فلانے بندیاں نے صدیق کے پر اے محب پہیا میں جے کہ دے حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کرا نہ علی حضرت علی نے عرض کرا جناب مربانی فرماؤنا تھوڑی دی مربانی فرماؤنا اے کتے دی گال سنو تو سن دوئے ذرہ آ جا جاؤں محفلوی تو سن دوئے کے کرو مربانی فرماؤ محفلوی جا جاؤں تو میں بندیاں نے آتا ہم حضرت ابو بکر صدیق دے بار جاکسا اے علی نے تو عدلگلی کے لیے کہہ دوں گا یہ صدیق ہیں تو دوسروں تکہیں سارے علی نے صدیق علی پر سارے صدیق علی انہیں اے دا مطلب ہے کہ رولا اٹھی ہے کی ت pró حان کوئ نہیں سمجھ نہیں کہ향ہ لائے اے دا مطلب ہے کہ پھڈا وہاں جہاں عرفان آئے کوئی پندہ ہے نا پندہ اترہ دے مجھ سارے سینانے بھی ہیں جندت روز جندت پڑھ دے ارمان جی ہاپس بھی آٹھی کی جئا ہوں آٹھی کی جئا ہوں آٹھی کی سبھی ستا دیکھئے آٹھی کی جئا ہوں آٹھی کی جئا ہوں آخ 했던 وہ ایک بڑھا جا اس گران دا اس کے قیت Prof vind اکی چار مندیں کٹھے کر کے عنے جمل انہوں کو تم آتھی دسال تو مڑ کے آنکے وہ اتھا آنکے پندہ بیٹھ آنکے سارے آتھی کیا جا ہوا ہے اس آخر پادشاہ آتھی میں کیوں کر کے دسال سوکھا کم میں علی کو دکھانا سوکھا کم میں صدیق کو دکھانا دکھا سکتا ہے مگر کون جو خواجہ محینت دین دکھا سکتا ہے جس کا نام علی اجویری ہے دکھا سکتا ہے جس کا نام سلطان باہو ہے دکھا سکتا ہے جس کا نام اب تل قادر جنانی ہے یا دکھا سکتا ہے جس کا نام میرے آج ہے اب ہم کہاں سے دکھائیں ہیں مورے کانے کہاں سے دکھائیں ہیں ہماری کتری سننے تو بہتا رہے نہیں نہیں چلی پھر مزا ہے کہ ہمارا تعلق علی سے ہے سمجھ میں بات آ رہی ہے علاجے میں آیت سیٹ کو نہیں پڑی خطبہ پورا نہیں ہو مڑے کلے جو ٹکڑے اس منطح ترلے کیتے او گیا جناب او سا کہاں میں چون اپنے آپ کو گھنے کھڑ دا او چار گھنے کے جناب گہ رہا ہوتے جو پوچھے ہیں جناب تو او سا کہاں رات تین میں تسا کو دیاری نہ دیسار لگ دا یہ تو رات تین بچ کام نوشی میں چھپ کر کے چراغ چھوڑ سا بجا ترام نے لیرے میں چل گیا تھی تکی نے وارے رابر تری شان پہ فرمان جا او سا کہاں میں دیا کر چھوڑ سا گھول تو چھپ کر کے کہے تک نے آتی تک نے دیا اس پجا چھوڑے اوٹرے انہوں کو اندر کھنگی ہے چوان کو اوہی کی دیا آئی ہاتھ مال دے اندے مورے نیرے پر انہوں کو کہے نظر ہے ہی ہمارے آتھی دی لگی لگتا ہوتے آتے ہیں ہاں ہاں رہے بھومک سمجھائی گئے تو ستونا نالا ہونگا ہے اے دویا مندہ بولے ہیں اس نے کننا دے آتے لے تو سا کہاں یہ تو پنک کی طرح ہوتا ہے تو یہ دی کنڈی ہوتی ہاتھ لگا اس نے کہاں تخت کی طرح ہوتا ہے چوتے دیا تھا بچے آگی سونڈ سونڈ نہیں ہوتی وہ ذہنیاں کر کے آتا ہمارے اس نے کہاں یہ تو نلقے کی طرح ہوتا ہے سمجھ میں بات آئی ہے ہمارے کلے جیدے ٹکڑے اس پر اس نے کہاں پہ تک دے جل جل دی دسو تک دے تک دے جنگی طرح تک دے جل جل دی دسو اس نے کہاں جل کے بیان کرنا اب وہ چلے گئے واپس گوہ میں آگئے اب بڑا برگت کا درخت ہے بڑا درخت ہے اس بڑی درخت ہے سارے ہن کے بیٹھ کے جناف ایک آدھا ہے آہ مرکل سنو دسو تک دو سکو آتی کے جائے اس نے کہا آتی تو ہوتا ہے ستون کی طرح دو آدھا ہے یہ تسانہ لے پر لے پتنی کیڑے جنم دی بشمری کڑ دا لگے دا ایک تکین ہے نا کوئی سیگل دستا دادھا ہے وہ کوئی ستون کی طرح سچی بات بتلاو تخت کی طرح تیسرا بولتا ہے بات تو تم بھی سیدین کر رہے خدا لگتی کہو وہ تو نلکے کی طرح ہے چوتھے نگال تم تینوں کا دماغ خراب کیوں ہو گیا ہے اے خدا کا حوف کر سچین کو کیوں نہیں بتلا دیتے اس کی لگی دینا کان کی طرح اوہ جناف اوہ پھڑا اور بھڑ گیا بندہ پرور پھڑا اور لالا جی پھڑا بھڑ گیا پہلے سے ان دوت ہوں ان چار اے مرد دوت ہوں تو پھر چار چار بھروں نے آئے ہاں بھئی ہیں جا کش کے دے تم پرگرام کر رہے ہیں میں بھی درہ لسا چلنا آنا تم صدیقے کبر دی جان سنا دی میں عدید ہی سنا سا آنا تم علید ہی سنا ہی میں صدیق دی سنا سا کمبلی دنیا سمجھ نہیں آرہی کر کیا رہی ہے کمبلی دنیا سمجھ نہیں آرہی کر کیا اور مجھے مقام تو بتلاونا جس میں وزیلت نہ بیان کی اور صدیق کی علی نے اور مجھے وہ مقام تو بتلاونا جس میں نہ بیان کی ہو علی کی وزیلت صدیق اکبر نے اور صدیق کی نہ بیان کی ہو علی نے قسم ہے مجھے پیدا کرنے والے کی ایک صحابی ورماتے ہیں میں اس طرح بیٹھا ہوا تھا تو پیچھے ایک شخصیت کھڑی ہوتھی میرے اور بات چاہ رہی تھی میں نے سرکار کے ساتھ بکر اور عمر کو دیکھا میں نے سرکار کے ساتھ بکر اور عمر کو دیکھا میں نے سرکار وہ صحابی ہنگر ہنگر میں پیچھے مرکے تکیا وہ کون ہے جب میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو وہ علی مرتضی تھے اور آپ سنو سے دیکھیں اکبر کی بات آپ سنو سے دیکھیں ہائے 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 اے جڑی میں گالہ آدھا پیسن جنہ آپ کے بلے عالم ونیر عالم صاحب پہ یہ تھے کروڑ رپیہ رکھو تو اس گلتی قیمت نے گال سنے ہیں مارے کلیجے دیو ٹکڑیو ماری آنکھان جتا رہے ہو تو میں تقریر سے تقریر کو نہ پیہ کرنا گلہ میں کچھ اور پیہ کرنا ماری پھر کروائی کو سمجھ دینا لگے دیو مارا اس ویلے ہاتھ سے جڑے ہیں سینیاں ہوتے ہیں تو میں کوشش یہ کر دا پھر اپنے کسا دے دلا بچک دے حضرت علی دی محبت نہیں تو وہ بھی صحیح ہو جل ہے تک سا دے دلا بچک دے صدیق دی محبت نہیں تو صحیح ہو بھی ہو جل ہے بس اے کم اندروں کو محصول صحیح میں کرنا شروع کر دیتا ہے وگرنا تقریر پتہ نہیں کیڑی کرنی ہے سینی میں تو کی ہونا آسا مارے کلیجے دیو ٹکڑے ہو اب وہ آتھی والی پہلے سن لو پھر تمہیں سیدنا صدیق اکبر کی سنا دیتوں تاکہ سمجھ میں بات آ جائے وہ جناب پھڑا بڑ گیا پھڑا بڑ گیا رولا پہ گیا رولا پہ گیا رولا پہ گیا وہ جناب پھڑے رکھے ہوئے پھر اس کو انہیں بولا یار مربانی کر یار بادشاہ جی منت ترلا کر مربانی کر اے روشنی میں اپنا آتھی باہر نکال تاکہ یہ دیکھیں تو سارا سسٹم ختم ہو ان کا اختلاف وہ آتھی جس نے باہر نکالا تو انہوں نے دیکھا ہاں یہ تو ستون کی طرح بھی ہے یہ تو تخت کی طرح بھی ہے یہ تو نلکے کی طرح بھی ہے تو یہ تو پنک اے جتنے بھی رولے ہوں لیں اے بے سمجھے رولے گئے ہوں لیں اب سنو میں تمہیں سنانے لگاؤں میرے کلجے کے ٹکڑوں میری ہنگوں کے تاروں میرے بیٹوں اور میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں کیسے کی نہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سنو اور علیہ المرتضی کا مکان سنو مدینہ تلپنورہ کی مسجد ہے مولا علی غائب ہو جاتی ہے چانہ کہیں نکل جاتے ہیں وادی میں وہ وادی سمجھنے ہونا اے جس طرح اے جنگل مگتا ہے وہاں تشریف صحابہ اکرہ کو جونٹے ہیں ملے گولنے حضرت ابو بکر صدیق دیکھتے ہیں علی نظر نہیں آتے تو بیٹھ جاتے ہیں نا چین سے اگر علی کی محبت نہ ہوتی اے نگال کرنے آنے بیٹھ اندر چین اگر علی المرتضی کی محبت نہ ہوتی خدا کی عزت کی قسم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل گئے اور مولا علی کو کبھی در ڈونٹے ہیں کبھی در ڈونٹے ہیں کبھی در ڈونٹے ہیں کبھی در ڈونٹے ہیں ایک وادی میں پہنچتے ہیں حضرت علی المرتضی سترہ کر کے نماز نفل پڑھ رہے ہیں کیا کر کے سترہ علی اللہ تعالیٰ عنہ نماز نفل پڑھ رہے ہیں اے علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارو لعلوم معاف کرنا بارو لعلوم معاف کرنا یہ کروائی اپنی کرنے لگوں میں نماز پڑھ دیں تو موں پڑھے پسے نماز پڑھ چکے نماز پڑھ چکے نماز پڑھ چکے حضرت ابو بکر صدیق تار کے دائے حضرت ابو بکر صدیق آ کے پچھے کھڑے ہو سمجھ لگی کس کے علی علیہ السلام لالہ تک سنوے کتی کتی توڑے پراؤ اندھی روایت کا لکھا اے روایتوں ہیں لالہ سوکھیاں نہیں اے بڑیوں ہوکھیاں اللہ دی کسم چاہ کے میں آگا اے باد مولوی تفسرہ کرتے ہیں اے علیہ السلام کتھوں پڑی میں اگر ترکی کرتے ہیں کتھوں پڑی کتھوں پڑی کتھوں نہیں پڑی کتھوں پڑی اور میں اگر اسلحین کری میں ان کی شان میں بیان کر کے آیا ہوں عبدالحقیم میں اور مولوی کن کن کے فتوے پھوکتے پہنے مارے پارے کوئی ناپتہ سوچی جڑا پندہ ہے اے آکے اے آکے اے آکے میں گئے جڑا فتوہ تیسی پہلے پھنسی کیونکہ اس مفتی کو لوں گا تسام پچھا ناپے مڑا چانتے مڑا بابو تو تبرانی بھی کوئی نہیں پڑی اور تبرانی سے درجمہ ہی کوئی نہیں ہویا اور تک تو سم بولیوں کو تبرانی تبرانی کر کے سن دیسے ہیں اور تکھا کنیا پتہ لگے تیبنی صاحب ہے سمجھ میں آئی نہیں ہے یہ سیبنی صاحب ہے تلالہ گوھر کرنے کا مقام ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فتوہ جتنے مرضی یہ لائے پر غلط بزہ داری تھی سنو نا پھائی میرے مڑے کلے جی دے ٹکڑے اور پچھان کے آواز کی تھی موٹی آواز کی تھی انہیں یار میں یار میں دشمن نہیں دشمن تیرے کمنی نا کردار آواز موٹی کی تھی جی ہمیں پچھان کے زب ساری کر کر کے دے سالہ ایک اس تیزی لیے بناندے ہوگی یہ مطلب نہیں کہ بنا لیا کر اے یہ پچھان کے نا تو بولا مانانا مانانا ان میں یہ بول رہا ہوں مانانا یہ میں ان کے پچھوں بولانا اے نا تکیم ناوے مقصر دادا تھا ان کے لطاک کے دے میں روٹی ہوئی دال کھا دی تو انہیں نہ بولنے رہویا ان اکرام دی ہی میں ظاہر کرے آگر مانانا ایسے میں کر کے یہاں پر اچھانوں تھی میں آجا تھا میں کچھ سے بول تھا مانانا ان کو حبر ہوتی کون ہے آواز میں نے بدلائی سیدنا آپ کو کر صدیقیں آواز بدلائی موٹی کی مانانا اور جو سن سکتے ہو تو سینیاں دہا ترہا کے سنے ہیں مڑے کلیجے دیو ٹکڑے ہو اور جو سن سکتے ہو تو سنے ہیں کہا مانانا جب یہ کہا علی المرتضیٰ نے پیچھے پلٹ کے نہیں دے کہا سمجھ میں آلیے یہ بات آپ کو علی المرتضیٰ باب مدینہ تلعیرم وہ جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے وہ جس کا نام لینا عبادت ہے وہ جس کا ذکر گناہوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑ کو کھا جاتی ہے یا دوسرے لفظوں میں مولوی حلوے کے لیے ایسے کھا جاتا ہے اُس کا ذکر علی کا گناہوں کو وہ علی کے جسے رسالتِ ماب بھیجے ایک کام پہ حد پہ ایک جنگ پہ تو پھر اٹھا اٹھا کر اپنے پنجوں پر اپنے آدھوں کہیں اللہ ملا تم اتنی قبلان تو رہے نہیں علیہ اے خدا یا مجھے بہت نہ دینا جب تک میں علی کتنی پھر اٹھا ہے سارے بولو نارا ہے حیدری نارا ہے حیدری اور پیچھے کون ہے جنہاں پیچھے وہ ہے کہ جس کے لیے فرمایا ساریاں نے ساندہ بدلہ میں لار چھوڑیا پر کھاپا دیا پترا توڑی ماری گن رب دے سامنے اسی اگل سامنے بولو جنہاں بھائی فرمایا توڑی ماری گن رب دے سامنے اسی اور خدا کی عزت و ناموس کی قسم اگلے دیڑے وہاں ایک جگہ تقریب کرنے میں دیا وہ کھوڑ میں کھوڑ میں بھائی آپ کے کھوڑ میں وہاں پر دو دن پہلے شیعہ ایک تقریب کر کہو تیارہ تیارہ رہے نا کوئی تیارہ کون ہے وہ مردون وہ تقریر کر گیا تیارہ جناب اس نے کہا جناب سیدہ صدی کے اوپر بھاؤں گیا اور میں کہا کہا سوڑا کرنا کرتے ہیں چور 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 میں خود پکا کٹر علوی نہیں کہ دماغ ہی جرکھے اتنا پکا علوی توبہ 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 تم تصور نہیں کر سکتے بڑا ڈٹا قسم ڈال رہی ہے لیکن جب اس نے بھونکا نا صدی کو اور ہمیں کسی نے کہا کہ وہ صدی کے اوپر بھاؤں گیا اور میں کہا تیارہ پہلی بار تو یہ ہے تو بھی آجا ہم بھی آجاتے ہیں دونوں اسی کھوڑ میں تجھے پہلے مقادع ہوا کہ علی کا جدار کرا بھرے مجمع میں جے تُو کرا دے میں تمہیں شیعہ ہو جاسا جے تیرے کرو نہ ہویا تمہیں کرا دوں بات سمجھ میں آئی ہے رہ گئی بات میں نے کہا تیارے صدیق کی شان کراتا ہے کنجر کان کھول کے سن میں نے کہا ابھی تک تُو رگڑا لگا رہا ہے کہ صدیق ساتھ چلا گیا منجے کے کون لیٹ دیا اوہ میں نے کہا پاگل دیا پترا اے بھی دن سمجھ نہیں آئی منجہ افضل نہیں ہے منجے مانگا کہا جو سبحان اللہ میں نے کہا پھوئیے کیا شیعہ کو سناتا ہے منجے پر چھوڑا عدرت علی کو نال لے گئے منجے کی بڑی فصیلت ہے اور میں آگیا اوہ تریا تیری قیمت ہے یا تیری ماد ہے منجے بھی اپنی گل کر پہلے وہ منجہ افضل تب ہے کہ اس پر سرکار لے تھے جس کی پیٹ لگنے سے وہ افضل ہے وہ پیٹ سزی کے ساتھ بھولو کھلو 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 آکے چلو اب میں سانے صدیق ایک بردی بھی جان اس بس نے سنا رہے ہیں سمجھ میں آئی نا اور نمر کی بھی بات دیکھ کر دوں گا کھلو 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 اللہ اللہ اب یہ ہیں بابا جی بابا جی عبدالقادر کے دادا جی بابا جی علی پاپا سمجھائیے کہ ہوں نہیں ہاں بابا ہیں میں بابا کہتا ہوں بابا علی ویسے آپ کے ہوں نہیں ہوں میرے تو ہیں اور بابا پتہ نہیں کسی کہتے ہیں بابا مجھول طریقے سے پڑھاتے تھے ایسا ہی تھوڑا سا آپ کو جگانے کے لئے یہ بات میں ارز کر رہا ہوں میرے کھلو جی کی ٹکڑوں بابا کا مطلب ہوتا ہے ساتھ بابا کا مطلب کیا تھا ساتھ اور بابا 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 علی ہماری تو بابا ہے ہمارے ساتھ ساتھ اور بابا ہونہ پیسو کی کل نہیں ہونتھو پھتو بابا بڑھے ہیں رکی نے سوار دی چونڈی جناب سے بابا بابا وہ ہوتا ہے جو جدائی نہ ہو بابا بننے کے لئے یہ بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں بابا بننے کے لئے نہ بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے تب جا کر بندہ بابا ہوتا ہے میرے کلیجے کے ٹکڑوں مولا علی آگے ہیں پیچھے کو نہیں دیکھا یہ لمحی جان کے کھچکے میں لے آئے ہیں صدیق اکبر پاک نے بولا مان آنا انہوں نے آگے سے جملہ کاجی تیار ہو گئے سننے وسط انہوں نے فرمایا علی کی محبت میں مدینے سے سب سے پہلے نکلنے والا علی کی محبت میں مدینے سے نکلنے والا اور اس جنگل میں علی کو ڈونڈنے والا ابو بکر کے سوا اور کوئی نہیں ہوسکتا ہے باتrog ایک آسان لگی ہے علی اور فتوہ کس کا مولای تیرا صدیق تو پھریں گے والا لی نہیں آئے بھی آکے بھی مولایں آؤ پھر آکے صدیق میں رہنے علی صدیق کو علکی بھل کی جنہتاں نہیں دے اے عبداللہ پاک عبداللہ نائنا nest اجی شجرہ میں سارا سنا سنا نا تو میں شجریں تکا کے رٹے ہوتی اجی طبقہ صدیق در شجرہ حضرت مرے فروضہ صدیق در شجرہ مولا علی کا شجرہ سارے شجریں سمجھائیے کونی اے حضرت امام جاور صادق امام جاور صادق کے پڑھنانے کا نام ہے ابو بکر صدیق اجی امام باقر صادق کی جو بیوی ہیں نا امام باقر کی امام باقر کی امام محمد باقر کی امام محمد باقر کی جو پتر ہے زین اللہ عبدین کا علیہ زین اللہ عبدین کا بیٹا جو بیٹا ہے حضرت امام حسین کا جو بیٹے ہیں علی المرتضاء کے اور حضرت امام حسین کے پوتے ہیں نام ہے ان کا امام محمد باقر ان کی بیوی کا نام ہے فاروا اور کہتے ہیں فردہ بی یاد ہے جس نے فردہ پڑا ہو تو وہ بھی ٹھیک ہے پڑھنے لگنے ہی ہیں فروا کیا نام ہے پچھا بولو جی پیاری ہو کیا نام ہے ان کے با جان کا نام یاد ہے ہاں جی چلنا کتنہ انتظاری ہے ہی رہا ان کی ماں کا نام فروا ان کے باپ کا نام قاسد ان کے باپ کا نام محمد اور اس محمد کے باپ کا نام ہے ابو بکس جوہر نیا کو سبحان اللہ جوہر نیا کو سبحان اللہ سید تو ویسے ہی نہیں پھر سکتا علی سے علی پا کے ماننے والا اور پھر جو سیدنا صدیق اکبر کا مورید ہو اور وہ حضرت علی کے نام پہ چلے بے شکتا بھئی بندہ دو نمبر ہے میں قرآن پرات رکھی گا بے شکتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ جڑا بندہ حضرت مبوبر صدیق رضی اللہ تعالی نے آڑ کنی کہا حضرت علی نے نا نہیں سنے کیوں بھئی ٹھوک کے سنے اب ہمارے سامنے کو بندہ اٹھے حضرت علی صدیق اکبر میں بھی بیان کر رہا ہوں آجت میں بیان کی ٹھیک ہو نہیں کہ میں بیان کر رہا چھکے چھوٹی کو چھڑ بندہ آنے میں کہتا ہوں ہمارے سامنے دو کنٹے بندہ بیان کر اور اہل سوندبل جماعت میں یہ بڑی خرابی بارت ہو رہی ہے خدا کا واسطہ ہے اس سے بچو آپ کو میں آپ کے باپ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں ماں کا واسطہ دے کر کہتا ہوں جہاں کبھی حضرت علی کی شان بیان ہو بندہ آنے اے وچوں اے ڈال اے ڈال اے ڈال بندہ آنے بندہ آنے بہر نہیں بہر نہیں بچوں بیان ہے وچوں شیعہ لگا اور جو کوئی حضرت بکر صدیق کی شان بیان کر دے بندہ آنے وچوں اے خارجی نا 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 صدیق بھی یار ہیں سرکار کے اور علی دلدار ہیں سرکار مل کر بولو علی کیا ہے واللہ اے لحظیم رب کعبہ کی قسم حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آئی مبارک رتی نے آنے دیونا کیا علی مبارک آئے جو کس گلے نہیں اہمی سرکار کرنے میں چاہ گیا پول سرات اپنوں او لنگ سی جس کی اجازت علی دے سی پول سرات اپنوں او لنگ سی جس کی جواز کون دے سی علی علی کے بولو حضرت علی کون دے سی حضرت علی اہمیت سرکی یہ بشارت دینا ہے انہا کہا علی علی مرتضاء بولے انہا کہا پراؤٹ ہوئی مبارک نہ دیا انہا کہا کیس گلے نہیں اہمارے بھی کنے چک گل کی اہمارے بھی کنے چک گل نہیں کر گئے اور میں پھر پنڈی والی بولی میں پہنچ گیا ہوں پھر پھر ریورس لگا کر ادھر عریپر میں آتا ہوں اہمارے بھی کنے چک گل نہیں کی تھی سوڑے مڑے کنے چک گل کی تھی اہمارے کنہ بھی کنے چک گیا ہاں دیا سے اہمارے کنہ بھی کنے چک گیا سے پیارے ابو بکر میں علی کنہ بھی کنے چک گل بار چھوڑی اس کو اجازت نہ دیا جس تھی اطلاع بھی کنے چک دی گل سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں بولو رل کے مڑے کنے دے ٹکڑے ہو سرکار دے صحابہ تارے گی سرکار دے صحابہ کی نے ہائے 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 اور حضرت علی علی المرتضی دے رہے ہیں ڈبل فضیلت ہے آپ مولا علی کے ڈبل فضیلت ہے یاد رکھیں اس لیے کہ حضرت علی المرتضی اہل بیت میں بھی ہے کس میں ہے جی مل کر بولیں اہل بیت میں بھی آپ کے ڈبل ہو رہا ہے حضرت علی تو حضرت علی حضرت علی کے بچوں کو عدد کرتے ہیں حضرت علی کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مجھے قملی والے آقا کی قسم ان کے بچوں کا عدد کرتے تھے انہوں نے تو ایک مرتبہ این خطبے کے وقت حضرت علی محمد الرسول نے ممبر سے اتار دی کس کو حضرت علی حضرت عبود قصدیق رضی اللہ ممبر پہلی مرتبہ خطبہ دینے لگے یہ الحمدللہ کہا تھا وہ حضرت علی صاحب نے بیٹھے ہوئے تھے درمیان میں بودھ میں حضرت عمام حسن بیٹھے دی یہ واقعہ سنانا مقصود نہیں تھا لیکن سنانا پڑ گیا میرے قلیجے کے ٹکڑو ایسے کر جناب حضرت علی بیٹھے ہوئے حضرت عبود قصدیق نے کہا الحمدللہ حضرت عبود قصدیق اٹھے اور یہ ہماری قطبی قصیدہ میں یہ واقعہ موجود علماء اہل سنت بیان کرتے ہیں یہ کیوں بیان کرتے ہیں اہمی حضرت عمام حسن کو کٹنے مڑا خیال ہے اچھا میرے قلیجے کے ٹکڑو انہوں نے کیا کیا کہ حضرت عمام حسن اٹھے اور اٹھنے کے بعد انہوں نے کہا کھڑے ہو کرنا اپنے باپ کی گوٹ سے انہوں نے کہا میرے نانے کے ممبر سے نیچے ہوتا ہے ایک گلہ نہ جواب دے سو مڑے کی مہت پتر کو جمعیان صدیقی اورے گل کر رہے امت پر کوئی جنہ دسو سابہ بچ بھی دسی چھوڑو ہاں ہاں میں سابہ نہیں کتیاں نا کتیاں نا کتیاں نا کتیاں نا کتیاں نا کتاں پر جنہ کوئی یہ جتھیاز آ جنہ بڑا ڈڑا سا بیٹھایا کوئی لڑنی سے دیڑی اللہ پاک کی قسم اور اسے بستے یہ سارے فکری مسادباد ہی چوئے آیت امری بھروک ردی اللہ درانے سے مانے جو ہماری کا مکتن سیکھی چھوڑنے سے مانے بڑا ڈڑا جنہ حضرت النبی پاک برمانہ میں خواب تکینا میں یہ جب پلوان کوئی بھی نہیں تکیاں جیئے جاں عمر ہے انہیں نے بھی گھر سنائی چھوڑنا ہے جو اجازت ہوئے سنانا انہیں نے بھی سنانا ہے پر پہلا ہے سنانا جنہ کوئی تھا جو حضرت مکر صدیق کا ممبر سے نہیں تھی اترو تھا تو نہیں تھا پر ایک ننہ ہے اکسن آپ تو اکسن کہتے ہیں میں اکسن کہتا ہوں مولوی کا اپنا دھندہ ہے اپنا اپنا دھندہ ہے لوگ ہیں اکسن 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 اور یاد رکھنا پوری روح زمین پر اکسن اکسن کون کون ہے پہلے اکسن ہود سرکار ہیں دوجہ اکسن مائی صاحبہ ہیں تریہ اکسن حسن ہیں چوتہ حسین ہیں پنجمہ کوئی ہے ہی نہیں حسین سارے ہیں اکسن کوئی نہیں اس لیے اکسن کہتے ہیں کہ اس سے بڑا حسین کوئی نہ ہو اس میں تفضیل کا سیگا ہے وہ خود سرکار ہیں کہ سرکار کے بعد پھر کیسے اکسن ہو گئے یہ اوہو بعد مود گونی اس اکسن میں چکسن ہے آپ سمجھو اس اکسن میں چکسن ہے اور اگر یہ کہوں یہ اکسن اکسن نہیں ہے تو میں آپ کے سامنے آج جوڑ لوں گا پتر جی برشبیر کس طرح اکسن اکسن کی شبیر کہہ رہے اکسن نہیں ہو سکتی اوہ داڑی آلے کی شبیر داڑی گنڈا نہیں ہو سکتا توپی والے کی شبیر مامے والا نہیں ہو سکتا محمد اکسن ہے تو اکسن ہے اکسن ہے اکسن ہے سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں اچھا چلو جی آج اسی واد آج اسی مڑا بچہ اچھا جی سنو جی اگر مڑے در توجہ کرو اے اہلو یہ سننے ہوں کبرہ پر چکی سنال چھوڑا اچھا تو دو منٹاں بچ مڑے بچی مڑے کلے جی دی ٹکڑے ہو مڑیاں کھان دی اتا رہی ہو مڑے ہو پر آو اچھا سمجھ میں بات آ رہی ہے جی آ رہی ہے میں نے کیا عرض کیا سامنے عزت حسنب سے بیٹھے ہوئے ہیں مولا حلی کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا اتریئے میرے نانے کے ممبر سے اتریئے اچھا بولو کیا بولا میرے نانے کے ممبر سے نیچے اتریئے اب سنو یہ اچھنب صاحب 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 کے ساتھ میں یہ بات کرنے لگا ہوں فتروں ترہ کن تیز کریا ہے ہمارے سپیکر نہیں ہی یہاں اتر کے نہ ممبر تو اے ہی یہاں کے حسن پاکر صاحب ہی یہاں کے ہاں کے حسن پاک کے سامنے ہاتھ پانکے نے ہاتھ پانکے پتا ہے کھالکھاڑی کی تھی ہاتھ پتے تو موہ پچھ بڑنا لگے پورا مجموع پوری مجلس مدینہ شہیف کی سارے صاحبی رونا شروع ہو گئے گریہ کاری ہو گیا خود مولا حالی رونا شروع ہو گئے ایک گنم مولا حالی اٹھے اور کہنے لگے اے میرے بھائی ابوبکر میں نے اسے پٹی نہیں پڑائی میں نے اسے پٹی نہیں پڑائی میں نے اس کو کجھ نہیں آگیا کہ دعیے کر گیا کہیں درگیا میں پٹی نہ پڑائی اس کو حضرت ابوبکر صلیق نے فرمایا اے بھائی علی میں اُدھر کے نمبر سے اس لیے نہیں آیا سیزادے کو جانتوں اور منہ کرو کہ تُو نے کیا کہا ہے میں تو ماتہ چونے آیا ہوں سیزادے نے ہاتھ کہا ہے یہ نمبر بھی سیزادے کے نانے کہا ہے یہ گلاوں کی شد کوئی بات میرے بھائیوں سمن میں آگئی ہے اچھا میرے کلیجے کے ٹکڑو صدیق و عمرو عثمانو حالی صدیق و عمرو عثمانو آج اصل اجمعت سنگی سنانا سب بوں سارا کلامِ عالی حضرت آج میں نے ذہن یہ بنایا ہوتا آج حریپور میں اللہ کے فضل و کرم سے کوئی دو تین سو اشعار عالی حضرت کے وہ سناؤں گا جس سے آپ کے کلیجے میں ایسا شگفتگی پیدا ہے مگر وہ بس موضوع کہیں گا کہیں چلا ہے اون ٹیم ہی دھڑا ہے نا اونہ اے سنوئے سننے پر اے سنو حضرت عمرو عمرو عشان سنو حضرت عمرو عمرو عدی اللہ اچھا حضرت عمرو عمرو عدی اللہ کی بھی حالت یہ ہے میرے کلیجے کے ٹکڑو آپ پر ہماری جان قربان حضرت عثمان غنی رضی اللہ کلانوں پر ہماری جان قربان اور مولا علی پر ہماری جان مولا علی وہ ہیں جو گھر سے نکلتے تھے لوگ کلمہ پڑھنا شروع جاتے تھے اچھا بولو میں گیڑی میں پشکوش دکال نہیں کی تھی جیڑے عدرت علی کرو نکل دیا تھا تو کور کلمہ پڑھ دیا تھا کافت ساوی جی شاہ عبدالعق مہدد حضرت عمرو 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 لکھا ہے اذا رعو زکر اللہ کی تشریف مشکال شریف اس حدیث شریف کی شرعہ میں آپ نے لکھا ہے کہ نبی پاک کے صحابہ میں یہ شان ہے علی مرتضی کی جس نے ہم اپنے عجرے سے باہر نکلتے تھے تو لوگوں کی زبانوں پر جاری ہو جاتا تھا لا الہ الا اللہ ما حاضل فتح ما اکرم حاضل فتح ما اشجا حاضل فتح ما اکرم حاضل فتح ما اعلم حاضل فتح ما اخلم حاضل فتح شیخ محق کی شرعہ شریف جا کر مشکال کی دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات حضرت علی المترار رضی اللہ تعالیٰ نے گھر سے نہیں ہوتے تھے تو لوگ کیا پڑھنا شروع ہو جاتے تھے اچھا بولو نا کلمہ پڑھنا شروع ہو جاتے تھے اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آنو اور حضرت علی کی پیار کی انشاء علامتیں اتنی تیز تھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کی اتباہ میں ساری زندگی مولا علی نے نماز پڑھائی مولا علی نے نماز پڑھی کس کی اتباہ میں حضرت عمر فاروق کی بھی حضرت عمر فاروق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کی اقامت کون پڑھتے تھے جب نماز کا قیم ہوتا تھا تو اقامت آ کر کون پڑھتے تھے یہ میں اس لیے آپ سے باتیں کر رہا ہوں تاکہ ہم سارے اہل سنت والجماعت والے متحد ہو جائیں انچہ بولو کیا ہو جائیں اللہ کرے اسائی کو جلان اکو آمین اے چگڑا ہاتھ ہوئی گے چھے اسانی زورت ہے قوت اسانی ایک ہونے میں چھے جتھا ہے کوئی عدرت ابو بکر پاک نہ ذکر کر رہا ہے اسانی دل بڑے ہوئی گے چھے جتھا ہے کوئی مولا علی نہ ذکر کر رہا ہے اسانی دل بڑے ہوئی گے چھے اور اسان یہ سمجھا ایک کسنی تحریف پہ کرنے میں تُسان کی قرآن پر ہاتھ رکھی کہا ہاتھ رکھی کہ آنو اندروں قرآن اسے میں ہاتھ رکھا اس ہاتھ رکھ کے مچھوں کو دسالنا مڑے ہو کلیجی دیو ٹکڑے ہو اصلن ذکر ان اصحاب کا نہیں ہے یہ ہماری خلل ہے اصلن اگر ذکر حضرت ابو بکر کا ہو یادت علی مرتضیٰ ہو تو اصلن ذکر رحمت اللہ علمین کا ہے اصل ذکر کس کا ہے یہ نہیں یہ سمجھنے میں بات آتی ہے یارو جس کے غلام ایسے تھے وہ سردار کیسا تھا تو میرے کلیجی کے ٹکڑوں عشق یہ حوالہ عزب ریل بھی فرماتے ہیں کہ ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات کیوں بات بڑھائی ہے مکہ نہ صحیح افضل تیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑھا زاہد ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے تو صحابہ اکرام کا اس طریقے سے آپس میں محبت میں خطبہ پڑھ رہا تھا خطبہ بھی وہیں کہ وہیں رہ گیا تھوڑا سا آگے چل پڑھتے ہیں تھوڑا سا آگے اکسن الخلق حضور سے زیادہ آسین کوئی نہیں جس تکیہ وہ تقدیر ہے گپ اندیرے میں ہماری ماں اممہ عشق صدیقہ فرماتے ہیں کن توقیت و فی سارے وساکتت تل عبرہ فطلبتوہ فلم مقدر علیہ فدخلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجرتی فتبسمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ماں اممہ جان فرماتی ہیں گپ اندیرے میں کپڑے سی رہی تھی تو سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی تو میں نے بڑی دونڈی مجھے ملی نہیں یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے اپنا داخلہ فرمایا یعنی داخل ہوئے میرے وجرے میں حضور مسکرات دیئے تو حضور کے دانتوں سے وہ نور نکلا کہ سوئی اس میں چمکنا شروع ہوئے حضور سے زیادہ حسین کوئی نہیں ہے اکسن الخالق ہیں آپ حضور علیہ السلام رکائنات پوری میں سب سے بڑے حسین ہیں حضور کا ہر انداز حسین ہے حضور کا ہر انداز میں اپنی گفتگو کو کلوز کرتا ہوں حضور کا پھر قبیہ کر تقریر کر دیں گے خطبہ بھی پڑھ دیں گے آیتیں بھی پڑھ دیں گے حدیثیں بھی پڑھ دیں گے میں نے نیک نیتی سے آج جتنی بھی باتیں کی ہیں نیک نیتی سے کی ہیں اگر میں نے عدرت کو خوش کرنے کے لیے عدرت کو خوش کرنے کے لیے عدرت کو خوش کرنے کے لیے کوئی بات کیو اللہ پاک مجھے نزا کے وقتی ماننا تا فرمائے اور اگر میں نے فقط اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے گفتگو کیا ہے تو اللہ پاک نزا کے وقت مجھ پر اپنے محبوب رحمت عالم کے صدقیر نگاہ رحمت یہ میں دن سے آپ کو کہہ رہا ہوں شاید میرا کوئی بھائی کو یہ نہ سمجھے کہ کسی کوئی بندے کاننج گالکی تھی یا پرچی پرچی اور سی وہ پرچی ایسی ختم نبود نے بارے جان کوئی غالب کریا ہے اوہ کو تھنکران اے ہی نہیں مقی ایک اور بھی پرچی سی پتہ نہیں کوئی فتوہ سا اوہ میں نہ دے رہا وہ ڈاڑے جی اے تکو نے ڈاڑیں گے ڈاڑیں گے گلنا یہ اہلے سننے تو یہ آسا نہیں کدر گئی اوہ پرچیاں بچ اے اے تھوڑی جی سننی کنو تو ساہت تکو کہ کیاڑیں گے ڈاڑیں گے گلنا تسان کرنے ہیں موں ڈاڑیں گے گلنا کرنے ہیں توبہ 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 اریپورا لیو مڑے اکلے جی دیو ٹکڑے اتنی ڈاڑیں گے گلنا کڑے ہوتنیوں چار چار ڈالنا مرد کے لیے کیسے اس کے بارے میں ضرور وضع اگر یہاں پر کئی بندہ ایسا بیٹھے ہو اجرد صاحب بیٹھے انہوں نے دول دیں مڑے کلے جی نے ٹکڑے آیا یہ دیکھو انہوں نے اس طرح کے مسئلے آیا وہ موضوع بھی میرا پتنے کدھر چلا گیا جو میں نے بیان کرنا تھا وہ کدھر چلا گیا وہ الات اس طرح اب وہ یہ پرچیاں نہ دیا تو وہ بہت زیادہ انہوں نے کڑے اگھوٹیاں چار چار ڈالنا اگر فرض کیا یہاں پر اب میں تھوڑی سی اسلائی باتیں کرنا چاہتا ہوں مجھے اجازت دے دیں دس میں پھلے اس نے دل ترکسی نہیں لے اچھا بولو یہ اسلام نہیں خدمت ہے کسی کو آرام کام سے روکو نا اس میں بھی حکمت اختیار کرتا ہے کسی کو آرام کام سے روکو اس میں کیا کرو دیکھو میں آپ کو ایک بات دنیا اب میرا لڑا جب رہا ہی نا ہے ہو جی جی غلط کامیں سے روکو نا چاہینا دیکھو میں پسنے ہاتھ جڑنا غلط کام سے روکنے کے کوئی طریقہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مثال کے دور پہ ڈنڈا چکے مارو ہے ہر 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 وہ بوڑا غلط وضو کر رہا تھا وہ بوڑا غلط وضو کر رہا تھا وہ برابر میں شہزادے تھے اسنو حسین دونوں تو بڑے شہزادے نے چھوٹے کی طرف دیکھا چھوٹے نے بڑے کی طرف دیکھا امت کا مسلح ان سے بڑا کوئی ہے امت کی ضلع کرنے والا کوئی ان سے بڑا ان شہزادے نے کہا بولا بابا جی بوڑے سے بجرگ جی توجہ کر رہے ہیں ایسا بجرگ کرنے لگے ہیں یہاں سے غلط ہے آپ ہمیں صحیح کر دیں دیکھیں نا یہاں سے غلط ہے وہاں سے کیا کر دیں صحیح کر دیں وہ بابے نے دیکھا کہ یہ دوشہزادے صحیح کر رہے ہیں اس نے ایسے ہاتھ چھوڑے اس نے کہا میری جان تم پر قربان نبی کے بیٹو تم غلط نہیں میں غلط کر رہا تھا کسی کو بھی یہ تھوڑی سی میری درخواست ہے اگر کوئی بندہ غلط کام کرتا ہے یہ میری درخواست ہے مثلا یہ نہیں کہ میں کوئی حکم نہیں دے رہا ہوں یہ درخواست ہے مثلا کوئی بندہ اب باہر سے تقریب کر رہا ہے میرا تو مزاجہ ہو رہا ہے مفتی صاحب کوئی بڑے سارے آئے ہو میں تو کتا کمینہ نکتو ترین بندہ ہوں نلائک ترین آنا عبدالدین بلکل نہ ہونے والا میں اگر یہاں پر کوئی بڑے سارے علامہ صاحب مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہوں جو واقعہ تھا یہ تو حضرت کی مربانی ہے انہوں نے پتہ نہیں مجھے کیا کیا کہہ دیا میں نے تو حضرت سے آسے آج جھوڑ کر کہ آدھا بیٹا تو اگر میرا نام نہیں لے گا تو میں تیرے لیے دعا کراؤں گا اور اس بچے نے میری بھاک کی لاج رکھیا اور میں اب سوادے کو نبھاؤں گا اللہ کی عزت کی قصر نہ نبھاؤں تو قیامت کے دن تو مجھے پکڑ سکتا میرا قلیجہ ڈھنڈا کیا ہم تو نام بھی نہیں چاہتے ہیں مگر اگر کوئی بڑا سارا عالم بیٹھا ہوا اس کے موں سے نکل جائے یہ سب حرام کام ایک بندہ یہاں پر بیٹھا ہوا اس نے اگلی میں اگلی میں آپ نے ایک بندہ زیادہ کر دیا زیادہ کر دیا یقین فرمائے آپ نے بندہ زیادہ کر دیا اس نہ نہ کریں بندہ کو قریب کریں اہتے قدس نجنا دو نمبر لوگ میں نہ نہ کرنا کسی مقتبہ فکر سمجھی جاؤں میری گا دو نمبر بسم اللہ بسم اللہ آئیے اپنے پاس سے چائے پلاتے ہیں بوتل پلاتے ہیں سینے سے لگاتے ہیں اوہ یار یہ کام تو ہمارا تھا یہ کام تو بابا فرید کا تھا یہ کام تو شاہ نظام الدین اولیاء کا تھا میں آپ کو عرض کروں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں حضرت شاہ نظام الدین اولیاء نئے نئے بیت ہونے کے لئے آئے اے عط ہونے کے لئے نئے نئے کام پاک پٹن شریف میں اگر بابا جی کو لیک پندت بیٹھا ہویا اسے بابا فرید کے پاس کون بیٹھا ہوئے تھا پندت بیٹھا ہوئے تھا اب ہمارے پاس تو وہ یقین ہندو آئے کیا کلمہ پڑھائیں گے ہم یا کیا پڑھائیں گے ہم کیا دین کی خدمت کریں گے لالا جی کہ بھلا میری آقا ہوں مولا گستافی بوسری ہم معاف کرے اس صوفیاء جی نے انہاں ضرور جڑا کم کی تحسان انہاں نہ کر دے صوفیاء نے جڑا کم کی ہم کہتے ہیں جینا افلانے کی گلتی ہے افلانے کی گلتی ہے افلانے کی گلتی تو ماری اپنی ہے نا جائے ہم نے وہ طریقہ چھوڑ دیا ہم نے وہ انداز چھوڑ دیا اب آپ غور سے سنیں اور پھر میں اس کے بعد یہ قدیش شریف آپ کو سنا ہوں میرے قلیجر کے ٹکڑو بابا جی نے کیا وہ پندت کو آتھوں سے کھانا کھلا گیا اور شاہ نظام الدین اور یہ کافیہ پڑھ دے ہو گئے کافیہ سمجھے انہاں ابنی آج بھلا وہ کافیہ پڑھ دے ہو اور زیر ہی گل ہے مدرسے جو گئے سناب دی سوچ مدرسے علیسے اور اس جملے نو میرے نو وہ غلط نہ لے لے مدرسے سوچ کوئی غلطی ہوتی ہے بس مدرسے کی صرف تف سوچ ہوتی ہے تف سوچ ہوتی ہے اور یہ جو خنقائی نظام ہے اس کی سوچ بڑی نرم ہوتی ہے یرا کتابہ جڑی ہیں جنابہ بہت نرم ہوتی ہیں نہیں سمجھائی اے تسان تک لوگ قرآن جڑے ہیں یہ ڈراندہ ہی ڈراندہ ہے حالانکہ قرآن کتنی سچی کتاب ہے قرآن سے سچی کتاب ڈراندہ ہی ڈراندہ ہے لیکن تسان اللہ تی یقین کو روچڑا پندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی برگاج گیا حضور الاسلام نے سینے نہ لے دا ہے قرآن قرآن کے اندر صرف یہ ہے اہدل للمتقیم لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے متقیم بنایا تو پھر عدائت اتا فرمائی قرآن شریف جیل ہے اس میں آئے وَنُنَزِلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَاوَا شُوَاؤْوَا وَرَحْمَتُ الْلِلْمُومِنِينَ یہ صرف مومنین کے لئے شوا ہے لیکن میرے کلجے کے ٹکڑوں معبوب کے لئے فرمایا رحمت لِلْآلَا شیطان کو یہاں سے پکڑ دیا حضور نے گردن سے ابلیس کو گردن سے یہاں پکڑی کے نقش یہاں چنگا دبایا اس کے مو سے رالیں بینے رہ دی شیطان سے حضور علیہ السلام سے صاحبہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا پانی نکل رہا ہے حضور نے برمئے میں نے ابلیس کو گردن سے پکڑ کے دبایا میں مارنے لگانا چلے اس کو مارنے لگانا چلے اس کو تو اس نے ورن آگے سے یہ آیت پڑھی آپ ہی کی دشان ہے نا ممار صلی اللہ علیہ رحمت اللہ مجھے وہ خیال آیا کام ہوتے ہیں نرمی سے کیسے ہوتے ہیں ہمارا مدرسیں میرے بھی ہیں یہ نا کہیں میرا اے حضور صاحب تشریف برمائے ایتا وردہ پہ پروجیکٹ بنوانے کی کوشش پہ کرنے ہیں آپ نے دعا ہوا دعا کرو چندے چندے کو نہ مگنے اتحان رکھے مدرسہ ہو پہ کوئی کھلانا چکر چلانا لگا صرف دعا کے لئے کہہ رہے ہیں وہ حضور صاحب بیٹے ہوئے ہیں اتنا بڑا پروجیکٹ جی شروع کرنے لگیں اور وہ ہم نے کہا ہمارا خون کا کترہ بھی لگے گا ہم دیں چندے چندے ہم نہیں مگیں اگر میرے کلچے کے ٹکڑوں علم میں بھی جب نرمی آئے گا علم میں کیا آئے گا بڑے قوم بنے گا بڑے قوم بنے گا حضرت مابو بیلہ کافیہ پڑتے ہوئے گئے تھے طبیعت میں ذرا سکتی تھے ہندو کو دیکھا پندت کو انہاں کہا اے پیر بابا جی کیے کر دن پر پندت کو برابر اچھا یہ فواہد الفواہ شریف میں باقیہ لکھا ہوا ہے یہ شاہر جمدین اوریا کی کتاب انہوں نے کہا یہ پندت کو پاس بٹایا ولی وہ ہوتا ہے جس کی نگاہ دل پر ہوتی ہے جس کی نگاہ کھا ہوتی ہے دل پر حضرت بابا صاحب نے ایسے کر کے دیکھا مابو بے اللہ کو نظام الدین علیاء کو حضور اس نے کر کے تک کہ فرمان لگے نہیں رہے گا تو سنساری توجہ کرو کیا فرمایا نہیں رہے گا مابو بے اللہ فرمان نے پتہ نہیں کیا گیا نہیں رہے گا حالانکہ اور نہیں کتنے مڑے دلے بچے سب یہ پندت ہے تو میں نے کہا بابا صاحب فرمان نہیں رہے گا گال آئی گے لوگ تین مہینے کے بعد جناب چلے گے بابا جی نظام الدین علیاء دلی مڑ کر آئے نا تین ماہ کے بعد جاو مڑ کر آئے جناب وضوش حضور کیتا مسیطی گئے بابا صاحب جندر اچڑے سن طریقہ کار یہ تھا جو بھی آئے ہم سے ملنے کے لئے پہلے نوافل پڑے وارے پیرے کامائی پہلے کیا پڑے شریعت کے رنگ میں رنگیں ہوئے ہیں نظام الدین علیاء کے نفل شفل پڑے سلام پھر یاد برابر میں ایک بندہ بیٹا ہوا جناب توپی لائی اتھیک تصمیح توپی پہنے ہوئے ہاتھ میں تصمیح ہاتھ میں تصمیح ہی ایک تڑی دیران کی تھی تو اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حیرام رہ گئے نظام الدین علیاء یہ تو تین مہینے پہلے والا پندت تھا جس نے آج سلام کیا اور نوافل پڑ کر تصمیح پڑھ رہا تھا صلی اللہ نبیہ نا صلی اللہ محمد اٹھ کے جب بابا صاحب سے ملنے کے لئے گئے پہلا جملہ سلام کے بعد بابا جی نے یہ فرمایا نظام امنکاتھانہ نہیں لہے نہیں آپ نے یہاں سنگیاں کی انہیں غریب انگوٹھیاں لیں یقیناً وہاں بھی نہیں سمجھے یہاں اگر تشریلہ کرنا تو اس کی رگڑا لیں اے چار نہیں پاہ میں باران لائے اس کی نبی پاک چھتی پہ کنی کرسنگ چلنا چلے سوڑو جنہیں انگوٹھیاں لیں جنہیں پاہ میں باران لائے سرکار جلائے اسا وست نہیں کھالی سرکار ہے انہا وست سوڑی انہا وست دیکھو نہیں سرکار نبی پاک نے فرمایا حضور نے فرمایا خجرہ خجرہ بین شباہ بینہ اینکو خلق نسکو امتی بلا حساب مجھے میرے رب نے فرمایا محبوبہ جی امت کھڑنی میں تبغیرہ سالتو لے رہے جنہتو تنہی تھی شباہت لے رہے حضور نے فرمایا فکتر تو شباہ ہم نے شباہت لے لی لے لی ہم نے ابو بکر پاک کھڑے ہوئے یار سوڑا عدی بکشوائی کی نوارنہ فرماڈے ابو بکر پیارے فرق دینہ کیا ہوئے ہیں پھر اس آجی کا کیا ہوتا اور میں مستاغی محبوبہ منعالہ حضرت نے سنا سا ہی میں ایک دو تو سنی کنو عالی حضرت فرماڈے جلے مکہ سے میں مدینہ گیا نا اے میرے مولوی بھائی ضبور سنیے گا جب مکہ سے میں کہا گیا عالی حضرت فرماڈے ہیں سارے لیگ میں مکہ تکے سارے مدینہ تکے یہ میں نہیں بول رہا ہوں اللہ کی قصر عالی حضرت فرماڈے ہیں جب میں مکہ سے مدینہ پہنچا تو وہ پہنچنے کا حال تو اور ہے وہ میں سارا نہیں سنو ہوا نہیں تو ڈیڑھ گھنٹا کنونی کھپ جیسی دعا شیران تھے میرے کلینے کے ٹکڑو فرماڈے ہیں جب مدینہ میں گیا جب میں نے آل دیکھا محبوبِ ربِ عرش ہے اس سبزِ قبہ میں پہلو میں جلوہ گاہتی کو عمر کی ہے ساندین کا کران ہے پہلوِ ماہ میں جرمت کیے ہیں تارِ تجلی کمر کی ہے یہ کہنے کے بعد اللہ حضرت کیا فرماتے ہیں ذرا کن کھو رہے ہیں اللہ حضرت فرماتے ہیں آسی بھی ہیں چہیئے تھے اے انگوکھیاں لے اپڑاو آسی بھی ہیں چہیئے تھے پتروں نے نیڑے چھنا میں نہیں چہیتی نا منہ سمجھا آسی بھی ہیں چہیئے نیچے ہو جائے یہ ہے چہیتا اس کو کہتے ہیں چہیتا پہنی اس کو کیا کہتے ہیں اے یہ میرا بالنہ بھی چہیتا ہوں نیو نا اے انگوکھیاں چٹیا نا اس کی اس کی آنے نے چہیتا اے پتھواری جو میرے پتھواری پھلی نہیں ہے اس کی آنے نے چہیتا آمدلہ فرماتے ہیں آسی بھی ہیں چہیتے یہ تیبہ ہے زائدو آسی بھی ہیں چہیتے یہ تیبہ ہے زائدو مکہ نہیں کے جانچ جہاں خیر و شرک آسی بھی ہیں چہیتے یہ تیبہ ہے زائدو آمدلہ فرماتے ہیں چہیتے آسی بھی ہیں چہیتے یہ تیبہ ہے زائدو اے مکہ نہیں کے جانچ جہاں خیر و شرکی ہے اے بدہ مگرینی کے ہیں بد ہے مگرینی کے ہیں باغی نہیں ہے ہم بد ہے مگرینی کے ہیں باغی نہیں ہے ہم نجتی نہ آئے اس کو یہ منزل خطر گلنہ میرے گلجے کے ٹکڑو میری آنکھوں کے دارو اس لیے ہمیں سختی نہیں کرنی چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اچھا بولو اے آخری دھو گلہ سختی نہیں کرنی چاہیے نرمی کرنی چاہیے اور حضور علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آتا ہے وہ آگر کہتا ہے یا رسول اللہ میں فضلینی شاہ دی نماز صبح کی اور شاہ کی نماز نہیں پڑھوں لیا ہوں ہوں حضور نے فرمایا لیا میں نے نماز نہیں پڑھنے صحابہ ہوں ایک دوچھے دوچھے سرکار کیا اور سرکار ہی پہلے فرما چکے تھے منافق پر باری فجر کی بھی سرکار نے فرمایا لیا ہی وہ دو درہ درہ دینا پڑھیں پھر ایک دن دیکھا سرکار پڑھ رہے ہیں رنگ لاغت لاغت لاغی ہے بو بھاگت بھاگت بھاگے ہے بہت دنوں سے سویا منوان جاگت جاگت جاگے ہے آستہ آستہ یہ دل جاگتا ہے اسی پر میں اپنے کلمات پہ ہوں ان کو روکتا ہوں ختم تو نہیں ہو سکتے تو میں یقیناً آپ کی امید کے مطابق میں نے کوئی باتیں نہ کیوں گی موضوع آج یہ تھا کہ اہلی بیعت کا ذکر ہو اور جانے جانا کا ذکر ہو اور میں نے ایک عجیب و غریب موضوع چھیر دیا اس میں میں شیخین کا تذکرہ میں نے کیا اور مولا علی کا تذکرہ کیا مولا علی بلی یقین اہلی بیعت میں بھی ہے اور چادر تطہیر میں ہے اور مولا علی حضور کی جان ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی پاک کے گدے کا اترام سابہ کریں اور نبی پاک کے دل جانی کا اترام نہ کریں اللہ پاک ہمیں عدد بغر پاک کی محبت اتا فرمائے اللہ پاک ہمیں عدرت عمر فاروق کی محبت اتا فرمائے اللہ پاک ہمیں عدرت عثمان غنی کی محبت اتا فرمائے اللہ پاک ہمیں مولا علی پاک کی امام المشارق کی محبت اتا فرمائے میں اپنی گفتگوں کے end میں جو اگرچہ میں آپ کی طبیعتوں کے مطابق نہیں کر سکا ہوں اس میں بہت ساری غلطیاں ہوں وہ میری طرف سے ہیں اور میں یہاں کرسی چھوڑنے سے پہلے اگر کوئی بات اللہ پاک کے حق میں اللہ پاک کی شان میں سیئنہ ہوئی ہو مجھ سے اور رضو پاک سلام کی شان میں سیئنہ ہوئی ہو یا اہلِ بیعت کی شان میں سیئنہ ہوئی ہو یا اصحاب کی شان میں سیئنہ ہوئی ہو میں اس کرسی سے پہلے پہلے پڑھتا ہوں اَسْتَغْفِرُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَا إِلَّا هُوَ الْخِيُّ الْقَيُّمُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں اور تو جانتا ہے اِنَّا نَسْلُقَ بِاسْمَائِ قَلْ حُسْنَةً تو جانتا ہے میں تجھ سے تیرے اسمائِ حُسْنَةً صدقے میں سوال کرتا ہوں کہ میری نیت صحیح ہے اگر غلطی سے مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے بے جانے تو مجھے معاف فرما دیں اور جتنے اب آپ بیٹھے ہیں سب کی بخشش اور مغرب فرما تو حضرت صاحب زیادہ والا شان ہمیں بہت شکریہ دا کرتا ہوں قبلہ صاحب زیادہ محمود آمد عباسی صاحب دامت فرقات مولاریت آپ کا حضور بہت شکریہ بہت نوازش ہے آپ کی یہ حریمی ہے مرمانی ہے آج اتنی دیر آپ سے میرا خیال ہے آج ایک بڑے عرصے بعد ملی آپ سے اتنی دیر بیٹھک ہو گئی حضرت قبلہ منیر سب زیادہ منیر عالم منیر عالم دوئی ہو دوئی ہو دوئی تائیں دوئی پہ پڑھنا آپ منیر عالم نہیں ہو عالم نہیں دوئے ہو منیر جیڑا ہونا ہو عالم ہی ہونا جیڑا عالم ہونا ہو منیر ہونا تحت سم منیر عالم ہی عالم ہے آپ نابو زیادہ شکریہ از صاحب کیولہ اللہ اپنا شکریہ جتنے تھے پاپا معاف کر دینا میں نے تمہاری دعوت قبول نہیں کہ اگلی مرتبہ کروں گا بہت معافی مانگتا ہوں بہت معافی مانگتا ہوں میں تمہاری غلاموں ابھی غلام محبت یہ جیڑا تقریران اور چیز ہونی ہے یہ جیڑا محبت اور چیز ہونی ہے پھر بہت مجبور بہت بہت سارے مجبوران بہت سارے مجبور بہت خدا میں تقریر کہتے ہوئے اور حوک دارنا پڑتا ہے پاڑی شاہ اور بات کوئی اور ہے میں آپ سے معافی مانگ دوں بہت سارے مجبوران حضرت صاحب حضرت کبلا صاحب حضرت صاحب دیئے مزار بھی آپ سے بھی بہت سارے مجبوران معافی کا خواستگار حضرت صاحب آپ سے آپ اور نشرف صاحب آپ سے کوئی غلطی معاف کرنا کوئی اچھی بات وہ اللہ رسول کی تھی موند جوی